بولو بم بم مہادے بام بام دیوی اور سجنوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اٹھارہ اور انیس جولائی کے راسی فل کے بارے میں اٹھارہ تاریخ اور انیس جولائی کا سمیہ آپ کے لیے کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے اٹھارہ اور انیس کے پنچان کے بارے میں جان لینا بھی آپ کے لیے عطیعہ وشک ہیں اٹھارہ اور انیس تاریخ کا جو پنچانگ ہے اٹھارہ تاریخ کو پرتی پتہ آتی تھی شکل پاکچ مانگلوار کا دین چندرمہ جو ہیں سو کرکراسی میں ہے اٹھارہ تاریخ کو برساری تو اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اٹھارہ تاریخ کو اتر دیشا کی یاترہ نہیں کرنی ہے نہیں تو بہت زیادہ دکھت بہت زیادہ پریسانی سے بھرا ہوا اور یاترہ کشتکاری اور آردھک چھتی کے ساتھ ساتھ سب گرنہ ہو دیوی اور سجنوں انیس تاریخ کو دھتی آتی تھی بدھوار کا دن چندرمہ کرکراسی میں صبح سمیہ ایکیس تاریخ کو ارثات ایکیس نہیں انیس تاریخ کو ابھی جیت مہرت نہیں ہے اس لیے ساوڈھانٹ اور دیشا سول انیس تاریخ کو بھی اتر دیشا کیوں کیوں کی دیوی اور سجنوں بدھوار کو اور منگلوار کو دونوں دن دیشا سول اتر دیشا میں ہوتا ہے ایسی لیے جب بھی یاترہ کرنا ہو تو اٹھار اور انیس تاریخ کو یاترہ اس دیشا کی یعنی کی منگلوار اور بدھوار کو آج جیبن یہ آپ نوٹ کر لیں جوتیس کا بھیدھان ہے یہ یہی پوچھنے کے لیے پنڈی جی کے پاس جائیں گے تو سو دو سو پانسو ہزار روپیار لگ جائے گا پنڈی جی چاترہ بتا دیجئے کدھر جانا ہے نہیں جانا ہے وہی دیکھ لیں گے پنڈی جی ادھر دیشا سول ہے منا کر دیں گے جانے کے لیے آپ کا دو چر پانسو لگ جائے گا تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ منگلوار اور بدھوار کا آپ کو لیتھ لینا پڑے گا کہ اتر دیشا کا یاترہ کسی بھی سیس ادھر سے کرنا بارجیت ہے نہیں اچھا اب دیوی اور سجنوں جو لوگ مجھ سے پرسنلی اپنے جنم کنڈلی کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے ان کے لیے واتس اپ نمبر سامنے میں ہے 7062757996 کیا ہے 7062757996 اس نمبر پر میں جو ہے تو آپ کو جرور سے جرور میسیج کرنا ہے کسی بھی پرکار کی سمسیہ جیون میں ہے جنم کنڈلی اور ہنس تریکھا دیکھنے گا تو اس کا سمادان نہیں نکلے گا ایسا سمبھاونا ہی نہیں تو اس کو جرور کرنا ہے دیوی اور سجنوں آئیے دیوی اور سجنوں سب سے پہلی جو راسی ہے اس کا نام ہے میس راسی میس راسی والوں کے لیے سمیں کیسا رہے گا آئیے اس کو سرون کرتے ہیں اور جاننے کا پرے as کرتے ہیں میس راسی والوں کے لیے چندرمہ کا پرویش جو ہے سکنڈلی کے چوتھے بھاؤ میں ہوگا چوتھے بھاؤ میں چندرمہ کا پرویش یہ درس آتا ہے دیوی اور سجنوں کی میس راسی والے جاتک کو میس راسی والے بردی کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کہیں گے کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا مش راسی والوں کو جو ہے سکھ میں کچھ کمی کا احساس ہو سکتا ہے سکھ میں کمی ہو سکتی ہے ماتہ بیمار پر سکتی ہے ماں کو ہلتھ وائی جیسو جو ہے سو پریشان کر سکتا ہے میس راسی بالوں کو اس سمیں میں ان دو دنوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ وادی واد کی سمباب نہ آسکتی ہے من جو ہے سو چنچل رہ سکتا ہے چھاتی میں بیکار کی سمباب نہ آئے آپ کو پریشان کر سکتی ہے ہلتھ وائی جیسو آسکتا ہے اور بھوجن صحیح سمیں پر ملنے میں اور من پسند ملنے میں بھی کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے نند میں کچھ بادھائیں آسکتی ہیں جل تتہ استری سے بھائی کا یوگ ہے اسی لئے پروش برگ استری سے سترک رہے اور استری برگ پروش سے سترک رہے سماج میں بھی کہیں سے کچھ افمان کا بھائی دکھائی دے رہا ہے استری سکھ میں پروش کو اور استری کو پروش کے سکھ میں کمی آسکتی ہے اس کی سمباب نہ بھی دکھائی دے رہی ہے تو میس راسی بالوں کے لئے یہ سمیں خوب انکول نہیں ہے اس لئے میں اس راسی بالوں کے لئے اوپائی یہ ہے کہ آپ نمو چندرمہ سے نمہ ملتر کا پانچ بار جرود جاپ کر لیں دونوں دن اٹھارہ اور انہیں اس تاریخ کو آپ کے لئے بڑھیا رہے گا بات کریں گے اب برشب راسی کی دیوی اور سجنوں تو برشب راسی بالوں کے لئے کونٹلی کے تیسرے بھاؤں میں چندرمہ کا پرویس ہے بڑا سکھت سمیں رہے گا برشب راسی بالوں کو ان دو دنوں میں دھن پرابتی کا بیسیس یوگ بن رہا ہے کہیں نہ کہیں سے دھن کی پرابتی ہوگی کہیں نہ کہیں سے دھن کا جو ہے سو بیسیس لاو ہوگا بستراد کا جو ہے سو سکھ بھی ملے گا بڑھیاں من پسند کا پرہ پہننے کو مل سکتا ہے سواست بھی آپ کا ٹھیک رہے گا سکھتوں پر بیجائے پرابت کریں گے من جو ہے آپ کا وہ پسند رہے گا اور پریمی پریمکہ سے سہباز کا سکھ بھی آپ کو پرابت دیوی اور سجنوں سکھتوں پر میں تو ایسے بیجائے پرابت کریں گے جیسے کی چلتے ہوئے مچھر کو مار دینا اس پرکار سے آپ سکھتوں پر بیجائے پرابت کریں گے بندھو جنوں سے بھی لاو مل جائے گا چلتے ہوئے اپنے آپ بیکتیوں سے سمپرک بڑھے گا اور بھاگی کا تو کہیے مت بھاگی میں بھی خوب بردھی کا یوگ دکھائی دیلا ہے برسف رہنسی بالوں کے لئے یہ سمیں جو ہے سبراہ سکھت اور بہت ہی بڑھیاں ہے برسف کے بعد بات کر لیں گے اب میثون راسی کی جیوی اور سجنوں میثون راسی والوں کے لئے کنڈلی کے دوتیے بھاہو میں چندرواں کا پرویس ہے اور کنڈلی کے دوتیے بھاہو میں چندرواں کا پرویس یہ درساتا ہے کہ برسف رازی والے جاتا کو کچھ مانسک اور سنتوز کے ستری سب کچھ رہتے ہوئے میں بھی ایسا لے گا کہ نہیں ہے میرے پاس مانسک اور سنتوز کے ستری جو ہے سو سامنے آ سکتی ہے پڑی بار کے لوگوں کے ساتھ سمبند خراب ہو سکتے ہیں من موٹاؤ کے ستری سامنے آ سکتی ہے اور آنکھ سے سمبندیت پیرا بھی آپ کو پوچھ پریسان کر سکتی ہے اس لئے ساو دھانی بڑھتے ہیں کوئی دوسرا روگ ہے تو اس معاملے میں بھی تھوڑا سترک رہے ہیں دیوی اور سجنوں اچھا بھوجت وہ سکھ پرابتی کا یوگ آپ کے لئے نہیں بن رہا ہے اس سمیہ میں من پسند بھوجن آپ کو ملدہ ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور سکھ میں بھی کچھ کمی کے میتھونڈاسی والے یوگ آپ کے لئے دکھائی دے رہے ہیں دیوی اور سجنوں مہرزی کے کہنا ہے کہ کاریوں میں سفلتہ ملنا تھوڑا سا مسکل لگ رہا ہے ارثات اور سفلتہ کی زیادہ سمحہ پاپ کرموں میں پربریتی لگ رہی ہے بیدیا میں روچی بنتی ہوئی کم دکھائی دے رہی ہے تو دیوی اور سجنوں میتھونڈاسی والوں کے لئے جو یہ سمیہ ہے میتھونڈاسی والوں کے لئے جو یہ سمیہ ہے سو خوب بڑھیاں اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ کاریز میں بات آئیں جو ہے سو بہت آئیں گی میتھونڈاسی والوں کے میتھونڈ کے بعد دیوی اور سجنوں بات کریں گے اب کرکراسی کی کرکراسی والوں کے لئے کنڈلی کے پرثم بھاو میں چندرمہ کا پرویس کنڈلی کے پرثم بھاو میں چندرمہ کا پرویس کرکراسی والوں کے لئے برا سکھت سمیہ لے کر کیایا ہے کرکراسی والوں کے لئے کی کوئی سکھ کی پرابتی ہوگی آنند ملے گا اور اس سمیہ میں روگ سے مکتی ملے گی یا تھوار روگ سے اگر مکتی نہیں بھی مل پائی تو روگ سے راحت ملے گی اتنب ہو جن کی پرابتی ہوگی وستر اور سیہ سکھ آپ کو پرابت ہو جیبن ساتھی کے ساتھ سمبھوک کا افسر ملے گا پریبی پریم کا ایک ساتھ وقت جو ہے سو بیتا سکتے ہیں اپہار اور دھن پرابتی کا بھی کرکراسی والے جاتک کو بیشے سی یوگ بنے گا یعنی کہ کہیں سے کچھ اپہار مل سکتا ہے اتھوار کہیں دھن کی پرابتی ہو سکتے ہیں برا سندر اور سکھت سمیہ کرکراسی والے جاتک کے لیے یہ لگ رہا ہے اس لیے کسی بھی پرکار کے اپائی کی بھی عوض شکتہ نہیں ہے کرک کے بعد سنگھ کی بات کریں گے سنگھراسی والوں کے لیے سمیہ کچھا رہے گا سنگھراسی والوں کے لیے کنڈلی کے دو آدس بھاو میں چندرما کا پربیش ہے کنڈلی کے دو آدس بھاو میں چندرما کا پربیش دیوی اور سجنوں ساریڑی کسٹ کیوں اسارہ کر رہا ہے کس چیز کے لیے ساریڑی کسٹ کے لیے اسارہ کر رہا ہے ہیلتھ وائز کچھ ایسو جو ہے سنگھراسی والے جاتک کو پریشان کر سکتی ہے دو آدس بھاو میں بھی سیس کر کے آنکھوں کا روگ جو ہے آپ کو پریشان کر سکتا ہے آنکھ سے سمبندیت پریشانی آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے دھن اور مانہانی کیا دھن اور مانہانی کے بھی کچھ یوگ دکھائی دے رہے ہیں تو دھن سے سمبندیت اگر کچھ نقصان ہوتا ہے تو پہلے سے ہی ستر کر رہے ہیں اور ایسے جب ہوں پر میں نہ جائیں جہاں پر مان سمبان میں جو ہے کچھ کمی کی انموتی دیوی اور سنجنوں خرچہ ادھک ہوتا ہوا نجر آ رہا ہے اس سمیہ میں آپ جو ہے سو اپنے سکتی جو ہے سو اپ بے اور انردھ کا جو ہے سو کارن بن سکتی ہے جو آپ کے لیے نقصان کا سودہ ہوگا سترو بھی کچھ پریشان کرنے کی کوشش کر سکتا ہے سنگھ کے بعد جو ہے دیوی اور سنجنوں اب بات کریں گے کنیا راسی کی کنیا راسی والوں کے لیے کنڈلی کے ایک آدس بھاو میں چندرما کا پرویس ہے اور کنیا راسی والوں کے لیے ایک آدس بھاو میں چندرما کا بیشنا جو ہے یہ درساتا ہے کہ آپ کے آئے میں بردھی کا یوگ دکھائی دے رہا ہے آپ کے آمدنی میں جو ہے سو بردھی ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہے آپ کا آمدنی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی مادھیم سے اس سمیہ میں بر سکتا ہے دیوی اور سنجنوں اتنا ہی نہیں بیپار میں بھی پریابت لاغ کے یوگ دکھائی دے رہے ہیں بیجنس بیپار بھی آپ کا بریاں چلے گا سنتان سے بھی سکھ پرابتی کا بریاں یوگ کنیارا سیوانوں کو دکھائی دے رہا ہے اس سمیہ میں اتنا بھوجن وہ بھی سمیہ پر ملنے کی سمبھاونہ جو ہے کنیارا سیوانے کے لیے سامنے آ رہی ہے دوستوں سے ہاس پریہاس اور اس تری سکھ میں سمیہ بیتی ہوتا ہوا نجر آ رہا ہے دوستوں کے ساتھ ہسی مجاک ہاس پریہاس کے بھی یوگ ہیں وقت بیتانے کا افسر بھی ملے گا اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس تری سکھ میں بھی سمیہ بیتی ہو من من جو ہے پر پھولیت رہے گا پرسند رہے گا اور مہت تکا اچھا کی پورتی بھی سو ہوتی ہوئی نجر آ رہی اس تری پکچ سے لاغ ملے گا ترل پدارتوں سے آئی کی سمبھاو بھی دکھائی دے رہی ہے جو لوگ لکویڈ کے کام کرتے ہیں ان کو کے آگیاں کا پالن کرے گی پیٹ سے سمبھن ہی تگر کچھ پریسانی ہے اس میں بھی راحت دیکھنے کو ملے گا پریم سمبھن کے معاملے میں بھی سو آپ کے لیے سمیہ ٹھیک ہے آپ کے لیے سمیہ جو ہے دیوی اور سجنو کرنیا کے بعد اب بات کریں گے تولاراشی کی تولاراشی والوں کے لیے کنڈلی کے دسم بھاو میں چندرمہ کا پرویس دیوی اور سجنو تولاراشی والوں کے لیے بھی اچھے کی اور عشارہ کر رہا ہے سخد کی عشارہ کر رہا جن بھاو چندرمہ کا پیشنا یہ در سات ہے آپ کپی اوحشT کاریوں کی وقت پرن ہو سکتے ہیں آپ جس کاری کو کی کرنے کا تلہ نصیبہ لے اس سمیہ میں پریاز کریں گے وہ کار جو ہے آپ کا پرن ہو سکتا ہے دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کی اتم بھوجن من پسند دکھانا آپ کو سمیہ پر میں ملنے کی بھی سمبھاونا تلہ نصیبہ لے خوب دکھاری دیتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمیہ میں آپ کو تلہ راسی والے سواست بھی اچھا رہنے کی سمبھاونا ہے آپ کا طویت بھی بڑھیاں رہے گا ہیلتھ وائز کسی پرکار کے اگر ایسو بھی ہے تو اس میں بھی راحت دیکھنے کو ملے گی اور آپ کے لیے بتا دوں کہ سبھی کاری بڑے سرلطہ پروک پرن ہوگی لیوی اور سجنوں راج کی اور سے دھن اور شمان کے پرابتی کا بھی یوگ بنے گا اس شمیہ میں تلہ راسی والوں کو دھن پرابتی کا بھی بسیس یوگ بن رہا ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ دھن کا لاغ مل سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ دھن کی پرابتی کا بھی بسیس یوگ بن سکتا ہے اور دھن کے ساتھ ساتھ مان سمبان میں بھی بردی کے یوگ بن دے نوکری میں پدون نتی کی سمبھاونا نوکری میں جو ہے سو پروموشن آپ کو مل سکتا ہے اچھا دھکاری ہائیر لیول کے جو آفیسر ہیں وہ آپ سے پسند ہوتے ہوئے نجر آ رہے ہیں جو لوگ دیوی اور سجنوں نوکری میں ہیں جو لوگ کہیں پر میں کام کر رہے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو گورمنٹ سیکٹر ہو تو اس میں ان کو جو ہے سو پروموشن کے بسیس یوگ دکھائی دے رہے ہیں ان کو پروموشن مل سکتا ہے ان کو ہائی لیول کا جو ہے سو ورک مل سکتا ہے ہائی لیول کا کام مل سکتا ہے ایسی جو ہے سو سمبھاونا دکھائی دے رہے ہیں پروموشن کے اچھے خاصی ہے اچھا دھکاری جو ہے ہائی لیول کے ادھکاری ہیں وہ بھی آپ سے خوب پرسند ہوں گے اور اس سمیں میں تلہ راسی بالوں کو اپنے گھر پر میں ہی اتم گریہ کا جو سکھ ہوتا ہے وہ پرابت ہوگا دیوی اور صلی اللہ کے بعد اب بات کریں گے بریششک راسی کی بریششک راسی والوں کے لیے کھنڈلی کے نوام بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے نوام بھاو میں چندرمہ کا پرویس یہ درس آتا ہے کہ آپ کو کچھ پڑیسانی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے سماج کے طرف سے سرکار کے طرف سے یہاں پر رہنے والے لوگوں کے طرف سے آپ کو کچھ بیجنس بیب سائی میں بھی جو ہے سو نقصان ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بیجنس بیب سائی میں جو ہے سو نقصان ہونے کی سمبھاونہ ہے دھن کے ہانی کا ملروب سے بسیس یوگ بن رہا ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ سنتان کے ساتھ مطبہید کے استحتی بھی سامنے آ سکتی ہے سنتان آپ کے ساتھ اچھا سمبندھ بنا کر کے نہیں چلے گا سنتان کے ساتھ مطبہید کے اچھتی سامنے آ سکتی ہے سجنوں اور آپ کے لیے میں بتا دوں کہ آپ کا سواست بھی جو ہے سو تھوڑا سا نرم ہو سکتا ہے ہیلتھ جو ہے سو کچھ ایسو آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے تبیت تھوڑا سا خرام ہو سکتا ہے ایسی سب بھاونا ہے پیٹ سے سمبندھت چھاتی سے سمبندھت کسی برکار کے سکائید سمسیہ جو ہے آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اس سمیہ میں بھاگی بھروس سے نہ بیٹھیں کیونکہ بریشکراسی والے بھاگی کا آپ کو پورا ساتھ نہیں ملے دوسمن پریسان کرنے کا پریاز کر سکتا ہے اور پریسانی جو ہے آپ کو چھین بھی پر سکتی ہے اس معاملے میں تھوڑا سا ساو دھان رہیں گے بریشکراسی والے تو آپ کے لیے جو ہے سو بڑھیا رہے گا بریشک کے بعد اب بات کر لیتے ہیں دھانو راسی دھانو راسی والوں کے لیے جیسا کہ آپ سب دیکھ ہی رہے ہو کہ کنڈلی کے اسٹم بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے اور کنڈلی کے اسٹم بھاو میں دھانو راسی والوں کے چندرمہ کا پرویس ارثات اپچ کی سمسیاں گیس کی سمسیاں اور سردی، خانسی، یکام، سوانس سے سمبند سمسیاں بھی سامنے آ سکتی ہے آپ کے لیے میں بتا دوں کہ لڑائی، جھگرا، واد، ویباد اور مانسک کلیش کے اسٹم بھی جو ہے سو آپ کو پریسان کرنے کا پریاز کر سکتی ہے نیت سمیہ پر میں اچھا بھوجن ملنے میں بھی سمسیاں کے اسٹیتی سامنے آ سکتی ہے اچانک سے کسی برکار کی پڑے ہسانی کوئی کشت گیڑ سکتا ہے دھان کے نقصان کا بھی بڑھیاں یوگ بن رہا ہے پرویوار کے لوگوں کے ساتھ ٹینسن، تناب واد ویباد کے اسٹیتی بھی سامنے آ سکتی ہے اور اپنے ہی لوگوں سے آپ کو بیروز شیلنا پر سکتا ہے کارچ میں رکاورت دیکھنے کو مل سکتی ہے بڑی سمسیاں کا سامنا جو ہے سکرنا پر سکتا ہے ساودھانی سے چلے نہیں تو دردھٹنا کی اسٹیتی بھی سامنے آ سکتی ہے دھانوں کے باڑ دیوی ارشن نے بات کریں گے مکر راسی مکرalenے کے لئے کنڈلی کے سپتم بھاو میں چندرما کا پرویش ہے مکر راسی بالوں کے لئے کنڈلی کے سپتم بھاو میں چندرما کا پرویش یہ درس آتا ہے کہ آپ کے لئے یہ سمیہ بڑھیاں ہے مکر راسی بالوں کو دھان کا بسیس لاؤن مل سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے بسیس فائدہ مل سکتا ہے اس سمیہ میں آپ کو کام سک سیکسٹیسپیکشن کا بھی یوگ بنڑا ہے لابدائیہ کی یاترائیں بھی کرنی پر سکتی ہے چھوٹی چھوٹی لابدائیہ کی یاترائیں بھی آپ کو کرنی پر سکتی ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ اس سمیہ میں اس سمیہ میں اس سمیہ میں آپ کو بانیج اور بیپسائے میں بیسیس لاب کا یوپنڈہ ہے زیادہ فائدہ ہوگا اتم ہو جن چھیر آدی پیائی پدار تکھا سین سکھ ملنے کی خوب سندہ سمبھاونا جو ہے اسو دکھائی دے رہی ہے سواستہ اچھا رہے گا باہن اور کھیاتی کے پرابطی کا بھی بڑا سکھ دیو بڑا سندر یوگ جو ہے سواب کے لیے بڑھ رہا ہے یعنی کی مکر راسی والوں کے لیے جو ہے یہ سمیہ خوب بڑھیاں بہت اچھا بہت سندر ہے زیادہ پریشانی کی استثیتی جو ہے سو نہیں دکھائی دے رہی ہے مکر کے بعد دیوی اور سجنوں اب بات کر لیتے ہیں کمبھ راسی کی راسی چکر کے ایک عادس راسی جس کا نام کمبھ کمبھ کی بات کر لیتے ہیں کمبھ راسی والوں کے لیے چھٹے بھاو میں چندرواں کا پرویس یہ درس آتا ہے کہ آپ کو دھن کے بیسیس لاو کا یوگ بڑھ رہے گا آپ کو دھن کا جو ہے تو بیسیس لاو ملے گا تتھا سواست بھی آپ کا ٹھیک رہے گا ہیلتھ وائز کسی پرکار کی اگر ایسو ہے تو وہ بھی ٹھیک رہے گی وہ بھی بڑھیاں رہے گا آپ کو یس میں بردھی کا بیسیس یوگ بڑھ رہا ہے آنند کی بھی پرابتی ہوگی محلاؤں سے آپ کا سمپرک بڑھ سکتا ہے محلاؤں کا پورسوں کے ساتھ سمپرک بڑھ سکتا ہے اور اپنے گھر میں بھی اس سمیہ میں آپ سکھی محسوس کر سکتے ہیں چطروں کی پراجہ ہوگی دشمن اس سمیہ میں آپ کے سامنے زیادہ ٹک نہیں پائے گا روگ کا ناس ہوگا پرنتو کھرچ ادھک ہوگا بے ادھک ہوگا اس ماملے میں تھوڑا سا سترکتہ بھرکنے کی دیبی اور سنگنوں آواز شکتا ہے کمبھ کے بعد اب باری آتی ہے مین راسی کی مین راسی والوں کے لیے سمیہ کیسا رہے ہیں مین راسی والوں کے لیے کنڈلی کے پنچم بھاو میں چندرمہ کا پرویش ہے جس کے کارل سے یاترہ میں کشٹ کی سمبھاونا مین راسی والوں کو دکھائی دے رہی ہے درگھٹنا کے اسثتی جو ہے سو سامنے آ سکتی ہے آپ درگھٹنا گرست ہو سکتے ہیں کارج شفل ہوتا ہوا خوب نجر نہیں آ رہا ہے من میں کچھ اسامتی کی اسثتی بھی دکھائی دے رہی ہے دیبی اور سنگنوں دہن کے بھی کچھ ہانی کا یوگ دکھائی دے رہا ہے پیٹ سے سمبندھت کسی پرکار کی سمسیہ آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے کام باسنا کی عدیتہ ہو سکتی ہے اور اس سمیں میں آپ کسی کو اچھت صلاح جو ہے سو نہیں دے پائیں گے دیبی اور سنگنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ پلیم سمبندھ کے معاملوں میں بھی مین راسی والوں کا یہ سمیں بڑھنا نہیں ہے تو میس سے لے کر کے مین تک کی کہانی ہم نے آپ کو بتائی کہ کیسا رہے گا سمیں آپ نے بھی سمجھا سمجھنے کی کوشش کی امید کرتا ہوں کہ 18 اور 19 تاریخ کا جو سمیں ہم نے بڑھنا کیا ہے جو آپ کو بتایا ہے وہ اس سے بڑھیاں اس سے بہتر بڑھچا کر کے آگے پرامت نیوی اور سنگنوں اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بڑھن کو دواتیں ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت دھنواز تھینکیو تھینکیو شو مجھے بلد بولی رات ہے یہ بات ہے